اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بکار کرکڑشو تو کیا بھائی شاہینوں کے شاہین اور ہارش روف دونوں انجری کا شکار ہو چکے ہیں بھارتی خیمے میں اس وقت جشن کا سمایا ہے کہ چلو بھائی دو تو ٹل گئے ہیں لیکن ریالٹی کیا ہے آج ہمارا موزیو پیس جائی ہونے والا ہے تو جیہاں دوستو سب کو پتہ ہے دو ستمبر کو پاکستان کا اب جو اگلا مارکہ انڈیا کے ساتھ ہونے ہیں اب جو انڈیا کو ایک افواہ ملیا ہے کہ ہارش روف اور شاہین شاہ افریدی دونوں بھائی انجری کے شکار ہو گئے ہیں پیچھے پھر ہمارے تو موجلہ جانی ہے کسی گیند باغ نے پوچھنا نہیں ہے تو مزے کے ساتھ بارا جو بلے بازی کرے گا لیکن ان کا یہ شاید خواب ہی رہ جائے تو جیہاں دوستو شاہین افریدی اور ہارش روف آخر بھائی دوران میچ کیوں باہر چلے گئے تھے حالانکہ پھر شاہین آ بھی گئے تھے انہوں نے اینڈ میں فیلڈنگ بھی کی ہے ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ہے لیکن شاہین افریدی اور ہارش روف کو مکی آرثر نے بھائی بولایا تھا وہاں پہ کیوں جب آپ نے دیکھا کہ رزوان کیچ پیچھے پکڑا اور ہارش روف کی بالکی اوپر سمپالکامی کا کیچ تھا تو ہارش روف آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ مطلب کتنی زیادہ گرمی تھی اور وہاں پر ان کو بھی سانس چڑ گیا تھا تو پھر مکی آرثر نے کہا کہ بھائی چلو ان کا کام تو ہو چکا ہے پانچ وکٹیں گر گئی ہیں اب ان کی پیچھے تو کوئی بچہ ہے نہیں پلیئر اس طریقے سے تو اپنے کم از کم جو ہمارے فرنٹ لائن گیند باز ہیں مین سپیشلی گیند باز ہیں تو ان کو بھائی ہم ریسٹ کروا دیتے ہیں یہاں پر کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ جناب جان مارو پانچ عور وہ پہلے اپنے کمپلیٹ کر چکے تھے اور انہیں پانچ عور ہی پھینکے ہیں سمجھے بھائی ان کو تھوڑا بہت ریسٹ دیا گیا اور تگڑا کرنے کے لئے اگنسٹ انڈیا کوئی انجری نہیں ہے پی سی بی نے بھائی کلیئر کیا ہے کہ بھائی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ کہاں سے گیا کہ شاہین اور آرے سوو کی انجری جا وہ سامنے ہے چکی ہے کوئی انجری بغیرہ نہیں ہے دونوں بھائی درلے کے ساتھ انجری ماریں گے گیسٹ انڈیا اور تیاری انڈیا والو بھائی ٹھیک تھاک کرو ہم تو بھائی ایک تگڑا کمپیٹیشن چاہتے ہیں اور اس وقت جو انڈیا خیمے کے اندر یہ ایک خوشی کی لہر تھی کہ شاہین اور آرے سو اگر انجریڈ ہو جاتے ہیں تو پھر بھائی ہمارا آزا کام تو ہو جائے گا لیکن شاید ان کا یہ خواہ بھی رہے برحال ہم ایک تگڑا بیٹل چاہتے ہیں تگڑا کمپیٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو ایزے پاکستانی فینز اگر آپ سوچیں گے تو بالکل آپ کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ پاکستان انڈیا کو ہرائے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو شکست دے اور ایشیا کپ کے جو دو میچز ہیں یہ دونوں پاکستان کو جیتنے چاہیے لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جو آن پیپر آن دے دے پرفارم کرے گا کام یا بھی اس نے یہ حاصل کرنی ہے اور یہ ریالٹی ہے اگر آپ کو اپ ڈیٹس اچھ لے گئے تو لائک ضرور کرتے ہیں چینل پر پہلی بار جنگ سبسکرائی پیس کریں